السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بر برک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف اس میں مٹھاس کہاں مجھے تو اپنے ہاتھ سے کھلاو یہی میرے لیے مٹھاس ہے میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا ارے ارے تم تو ایسے بھی دکھ رہے ہو جیسے میرے مو سے بدبو آتی ہے یہ مردانہ کمرہ ہے نرہ تہدیب سے کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے میں انہیں ممناتی آواز میں کہا سراصل اس کی حرکت پر میرے خون کی روانی بڑھ گئی تھی حالکہ اس طرح خوشک ہو گیا تھا جیتے گلے میں بلینکٹ پیپر ٹھونس دیا گیا ہو کانٹے سے اگائے ہوں میں نے تھوک نگل کر ہلک تر کرنے کی کوشت کی پھر بولا جب تک یہاں ہو خود پر کابو رکھو یہ لو دل پر بھی کابو رکھ لیا ہے یہ تو وہ حرجائی ہے جو اپنا کبھی نہیں ہوتا پس ایک پل میں کتی اور کا ہو جاتا ہے نرکتا کتی کی سینے میں ہے اور دھڑکت کتی اور کے نام کی ہوتی ہے یہی حال میرا ہے تمہیں دیکھتی ہوں یہ میرا من باولہ ہو جاتا ہے وہ ایک درستی گلتی زندگی بھر کا روک دے دیتی ہے اور ڈائی لاک کم بولا کرو روک ہاں پریم روک لگا دیتی ہے روگی بنا دیتی ہے میں بھی جانتی ہوں ارہید میں یہی ہوتا آیا ہے کہ پریم روگی کو موت ملتی ہے اور لیلہ مجنو ہوں یا شیری فرہات ہیر رانجہ ہوں یا رومیو جیلیٹ یا سسی پونوں سب کی قسمت موت تھیری یہی میں نے نابلوں میں پڑھا ہے وہ یا تم نے مرنے کی ٹھان لی ہے اگر موت تمہاری باہوں میں آئے تو وہ بھی قبول ہے اس نے نیاحت رومانوی انداز میں کہا پتہ نہیں ہے لڑکی ہے یا ذہنی مازدور پل بھر میں ٹریک سے اتر جاتی ہے یہی کچھ سوچتا ہوا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ بولی میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہوں کہ تم یک یک بدل کیوں گئے ہو کہاں تم میرا نام کی مالا جبتے تھے اگر دیدی کا ڈر نہ ہوتا تو مجھے دل میں سمائے رکھتے اب میری ذرا سی پہل پر ایسے بھی دک رہے ہو جیسے گھوڑا سام کو دیکھ لے ہر پھل کا موسم ہوتا ہے ہر چیز کا وقت یہ وقت محبت کے اظہار کا نہیں ہے میں نے اسے سمجھانا چاہا ارے واہ اتنے دنوں بعد ملے ہو ازادی کے ساتھ ملے ہو تو کیا میں اپنی محبت کا اظہار بھی نہ کروں وہ جنجلا کر بولی اظہار محبت کے لیے زندگی پڑی ہے میں نے سمجھ لیا تھا کہ ریکھا پیل تسمہ بن چکی ہے اب میرے لیے ریاہی ممکن نہیں وہ کسی حال میں میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اب میں اس کا کیا کروں کہاں رکھوں کیونکہ یہ مردانہ کمرہ تھا میں خود شیرو کے رحم و کرم پر تھا اس کا مہمان بن کر ٹھیرا ہوا تھا اگر ریکھا کو اس کمرے میں ٹھیرا آتا ہوں تو شیرو کہاں رہے گا اس کے دونوں نوکر کہاں جائیں گے گویا وہ ایک بڑا مسئلہ بن کر آئی تھی اس مسئلے سے نجات کی رہا بھی تجھائی نہیں دے رہی تھی ابھی میں اسی نکتے پر گور کر رہا تھا کہ یک یک دین میں عادل کی شبید ترک اٹھی کی بیوی کا اکسو بھر آیا اس کے ساتھ اسے ٹھہرا سکتا تھا مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے چٹتی تھی اس کی ایک مثال پانی اور پیالے کی شکل میں سامنے تھی جب پیالے میں پانی پینے کی روادار نہ تھی تو اس کے ساتھ کھانے پینے پر کیسے تیار ہوگی پھر بھی میں نے اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی دیکھا ایک بات جانتی ہو جی بولیں وہ دیوار پر لٹکے آئینے کے سامنے کھڑی بکھریڈ لٹیوں کو صحیح کرتے کرتے بولی مجھے حیرانی تھی کہ یہ کس کماش کی لڑکی ہے اتنے بڑے سانے کو ایسے بھلا بیٹھی ہے جیسے یہاں پکنک پر آئی ہے تب ہی میرے دل نے کہا بے وقوف یہ یہاں کی مٹی کا اثر ہے میر جعفر کی مثال بھول گیا اس نے بہنوئی نواب سراج الدولہ اور بہن کو کس قسم پرسی کی حالت میں شہید کر آیا تھا دھاکے سے جیسور آتے ہوئے بھوڑی گنگا اور سیتا لکھی ندی کو نہیں دیکھا تھا ایک ساتھ بیتے ہوئے بھی دونوں کے پانی مل نہیں رہے تھے الگ الگ سمپہم وہرائے تھے جہاں کی ندی کا پانی نہ مل سکتا ہو وہاں کے لوگ دل کیا ملائیں گے ان کی تو فطرت میں گلہ کاٹنا ہے اس لیے اس نے اتنے بڑے سہنیے کو اتنی آسانی سے بھلا دیا میں نے بھی یاد دلانے کی کوشش نہیں کی اور آنے والے وقت کی پیش بندی کے طور پر بولا اس وقت ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے سینڈی کیٹ والے ہمیں قتل کرنے کے لئے کتے کی طرح ہماری بھوٹ کنگتے پھر رہے ہیں وہ ہر اس جگہ ہمیں ڈونڈ رہے ہوں گے جہاں ہم چھپ سکتے ہیں بات تو صحیح ہے اس نے سر ہلا کر کہا مگر انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کیا مسلمانوں کی شرن میں ہیں ہاں ہم بھرامن کتی ملیچ گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں اس نے ہس کا جواب دیا اس لیے میں چاہتا ہوں دو چار دن کے لئے تمہیں کتی مسلمان فیملی کے ساتھ ٹھیرا دوں یہ بھی تو مسلمان کا گھر ہے میں یہیں ٹھیر جاتی ہوں یہ گھر مردوں کا ہے تم کیسے رہوگی برابر میں ہی آدل کا گھر ہے اس کی بیوی بھی ساتھ ہے تم وہاں ٹھیر جاؤ ورنہ کہو تو میں ہمانشو کی گھر بھیج دوں وہاں رہ لینا نہیں نہیں سینڈی کےٹ کے لوگ اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں پھر وہ تمہارا نام بھی سننے پر تیار نہیں مجھے جس طرح دھتکارہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتی وہ تو بھلا ہو گنیش کا جس کے حوالے ہمانشو کتے کے بچے نے مجھے کر دیا تھا کہ تم خود اس سے نمٹو یہ آنند کی سالی ہے شاید وہ وہاں کا گنڈا تھا اس نے آپ کا نام سنتے ہی بڑی عزت دی ایک نوجوان کو بلا کر بولا یہ گفام بھائی کے خاص آدمی آنند جی کی سالی ہے انہیں ان کے پاس پہنچا دو گفام نے کسی سلمان سے کہا کہ اس لڑکی کو راجب وزار پہنچا دو ایسے کمینے آدمی امانشو کے ساتھ ٹھیرنے کا مطلب موت ہے میں دھل ہی دھل میں مسکرا دیا یہ زندگی بھی عجیب ہے زندگی ہے تو ہزار شکوے ہزار پہمتیں جیسے ہی زندگی پر پکڑھیلی پڑے زندگی کا زندانی مچھل اٹھے کڑپ اٹھے ہاتھ بڑھا بڑھا کرے سے پکڑنے کی کوشش کرے اس وقت یہ بھی زندگی جانے کس خوف سے کیسے مسلمانوں کے ساتھ رہنے پر تیار ہو گئی ہم باتیں کر رہے تھے کہ باہر والا چائے لے آیا چائے کی کیٹ لے لیتے ہوئے میں نے اس سے کہا جاتے جاتے آدل کے گھر میں کہتے جانا کہ شیرو کے مہمان نے آپ کو بلایا ہے جی اچھا یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں نے ریکھا سے کہا تو لو چائے نکالو چائے تو نکالوں گی مگر یہ ایک بار پھر بتا دوں کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی اس نے اس طرح کہا جیسے وہ میری حاکم ہے اچھا بابا میرے ساتھ ہی رہنا مگر اس کمرے میں نہیں تمہیں میں پرابر والے گھر میں ٹھہ راؤں گا بس ایک دو دن کی بات ہے جیسے ہی نیا گھر ملا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا ہاں یہ ہوئی نا مردوں والی بات اس نے خوش ہو کر کہا ابھی ہم چائے کی جس کے لیے ہی رہے تھے کہ آدل کی بیوی آگی بھائی آپ نے بلایا وہ تو نہیں ہے میرے بلانے پر وہ ایسے دوڑتی آئی تھی جیسے میری ذرخید ہو ان صاحبہ کو تم اپنے یہاں رکھ لو یہ ابھی گاؤں سے آئی ہیں بعد میں گھر لیتے ہی میں نے لے جاؤں گا پھر بات سنتے ہی اس نے مائن خید انداز میں ریکھا کو دیکھا پھر بولی آو بہن چلو اس وقت بھی اس کی ہونٹوں پر مسکراہت تھی چاہید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں بھی تو بدکردار آدمی ہوں اس لیے میں نے اس اشارے سے کہا کہ وہ ریکھا کو گھر پہنچا کر میرے پاس آئے ریکھا کو میں نے آدل کے گھر بھیج دیا تھا مجھے یقین تھا کہ آدل کی بیوی سے سنبھال لے گی عورت کی نفسیات عورت ہی بہتر جانتی ہے اس پاگل لڑکی کو کیسے سنبھالا جائے یہ وہ خود سمجھ لے گی ابھی میں اسی بات پر گوھر کر رہا تھا کہ آدل کی بیوی واپس آگئی اس نے آتے ہی کہا بھائی صاحب اسے آپ کہاں سے پکڑ لائے یہ تو بڑی خطناک لگ رہی ہے کیوں میں نے پوچھا وہ تو ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے آپ کی بیوی ہو وہ کہہ کیا لگا کر بولی اس کے اوپر کی مندل خالی ہے میں نے اپنے سر پر انگلی گھماتے ہوئے کہا اس پر نظر رکھنا اور ہاں یہ یاد رکھنا وہ مجھے ہندو سمجھتی ہے اس کے سامنے مجھے آنند بابو کہنا کسی طرح میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں تو وہ سمجھ لوازادی ملی یہ میرے دوست کی سالی ہے اچھا اس نے گوی اتمران کی سانس لی میری چھوٹی بہن راشدہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ بھوش شریف آدمی ہیں یہ لڑکی خود ہی ہے آپ کی گلے پڑی ہوگی مجھے اس کی بہن کے کمیٹ سے کیا مطلب تھا اس لئے جلدی سے بولا ہاں یہ ایک مسئیبت میں پھنچ گئی تھی میں وہاں سے نکال کر لائیا ہوں آپ سب کو مسئیبت سے نکالنے کے لیے رہ گئے ہیں اس نے ہستے ہوئے کہا دنیا اسی کا نام ہے اگر لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو یہ دنیا مسائیب کے گھر بن جائے خیر تم گھر جاؤ ورنہ وہ سوچے گی پتہ نہیں کیا کرنے لگی میں آتے وقت بہن سے بول کر آئی تھی کہ میں بدار جا رہی ہوں وہ بھی اسی کے پاس بیٹھی تھی بہن کو بھی سمجھا دینا کہ وہ یہ راز نہ کھولے کہ میں مسلمان ہوں عرصے کی دوستی ہے اس کا بہنوئی بھی مجھے ہندو سمجھتا ہے میں نہیں چاہتا کہ دوستی میں رکھنا آئے اور وہ نفرت پر آمادہ ہو جائے ملونوں سے دوستی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے بزنس میں ایسا کرنا ضروری ہے ورنہ کتنے ہی ہم مسلمان تاجروں کا پیسہ مار کر ڈکار بھی نہ لیں میں اسے جلدی جلدی بھگانا چاہتا تھا وہ خام خواہ گلے پڑھ رہی تھی تنگ آ کر کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے ہوتل جا رہا ہوں ارے واہ ہوتل کیوں جائیں گے میرے گھر چلئے رشیدہ نے کھانا بنا لیا ہوگا دو چار لکھ میں آپ بھی لے لی جئے گا وہ کچھ طور پیچھے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی اکیلے گھر میں عورت لوگوں کو شک میں مطلع کر سکتا ہے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا چل رہے ہیں چلئے اس بھانے آپ ہمارے جان کچھ کھا بھی لیں گے اصولا ہمیں آپ کو مٹھائی بھی جوانا چاہیے تھی اس نے ہاتھ نچا کر کہا اب میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ ابو میاں نے اسے اقواہ کیوں کیا تھا اس لئے تو کہتے ہیں کہ اور اس شرمگین رہے تو بھائی فاضت رہتی ہے کچھ بھی ہو میں اس کے لئے نام احرم تھا اور وہ مجھ سے اس بے ہجابی سے باتے کر رہی تھی مردوں سے زیادہ فری ہونا خطرے کو دعوت دینا ہے اس کے بہت دور دینے اور ریکہ کے بارے میں زیادہ معلومات کے لئے میں اس کے ساتھ چل پڑا اس کا گھر پڑوس میں ہی تھا اس لئے فوراں ہی ہم پہنچ گئے ابھی ہم جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ریکہ آدم کی اس کے چہرے پر ذرا بھی رنجو گم کے اثار نہ تھے وہ پوری طرح ترو تازہ لگ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی اس نے کسی تیز رفتار میل کی طرح بولنا شروع کر دیا اب بولو اتنی دیر سے میں انتظار کر رہی ہوں اور اب آپ آئے ہو میرا کچھ خیال ہی نہیں یہ کوئی شرافت تو نہیں ہے وہ مجھ پر ایسے دعویٰ کر رہی تھی جیسے میں سچ کچھ اس کا شہر ہوں اس کے ناز ارہوچ پر تھے وہ اپنی قاتل اداؤں سے مجھے گھائل کرنے پر تلی ہوئی تھی اگر میں اس میں ذرا سی بھی کشش محسوس کرتا تو شاید اس عدا پر نسار ہو جاتا مگر اس کی بے ہجابی اس کی خود سپردگی نے میرے دل میں اس کے لئے اچھے خیال کو جگہ نہیں دی تھی جو کچھ بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو غیر مرد کے سامنے پیش کر دے وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی اس لئے میں بھی اس سے بھاگ رہا تھا میرے چہرے پر ابری ہوئی ناپسندیدگی اس نے محسوس نہیں کیا مگر عادل کی بیوی نے تار لیا شاید اس لئے وہ جلدی سے بولی ریکھا جی کے پاس کپڑے تو ہیں نہیں اگر آپ کہیں تو میں ان کو بدار سے دلا دوں سامنے ہی بدار ہے میں خود اس سے چھٹکارا پاہنا چاہتا تھا قرآن بولا میں اس لئے تو آیا ہوں یہ لو پیسے کہتے ہو میں نے جیب سے نوٹوں کا بندر نکالا ہی تھا کہ ریکھا نے جھپٹ کا پوری رقم لے لی ایسے جیسے اس کے باپ کی رقم ہو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے میاں کے ساتھ کیا صلوق کرے گی میں نے ایک بات اور محسوس کی تھی کہ نوٹ دیکھ کر عادل کی بیوی کی آنکھوں میں بھی جمک آ گئی تھی اس نے ایسی نادیدہ نظروں سے دیکھا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ جس کی وجہ یہ ہو کہ اس کا میاں ایک پانچہ فروش تھا اس نے ایک ساتھ اتنی رقم کبھی نہیں دیکھی ہوگی رقم لے کر ریکھا نے عادل کی بیوی سے کہا حمیدہ آپا چلیے دو چار اچھی اچھی ساریاں اور کچھ دوسری چیزیں لے لینی ہے ارے بھائی اس بندل میں کئی ہزار روپے ہیں اتنا کیا کروگی ایسا کرو صرف ایک ہزار رکھ لو اتنا بہت ہے میں نے کہا تو وہ بولی ایک ہزار سے کیا ہوگا ایک ہزار سے کیا ہوگا تم دیدی کو دو ہزار کی شاپنگ کراتے تھے مجھے ایک ہزار اچھا بابا ایسا کرو تین ہزار لیتی جاؤ مگر سب کا تم اپنے لئے خریداری مت کرنا ان کو بھی ایک ساری دلا دینا میں نے کہا تو جھٹ بولی یہ تم مجھے بتاؤگے میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ایک ساری ان کے لیے اور ایک سوٹ رشیدہ کے لیے لینا ہے وہ آپ سے تم پر آگئی تھی میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا وہ اسے جلدی جانے کا کہا تاکہ میں جا کر آرام کروں وہ دونوں جانے کے لیے اٹھیں تھی کہ میں بھی کھڑا ہو گیا مجھے کھڑا ہوتا دیکھ ایک حمیدہ بولی ارے بھائی صاحب آپ کہاں چلے میں نے رشیدہ کو کہہ دیا ہے وہ سالن گرم کر رہی ہے پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے بولی مغلے آدم ہے اس لئے دیکھا کو ہٹا لیا کلکتے میں گائے کی گوشت کو خور نام میں مغلے آدم کہتے ہیں یہ میرے علم میں تھا لئے میرے ہونٹوں پر متکرہ ہٹ آ گئی کہاں تو میں بڑے گوشت سے بچنے کی کوشش کرتا تھا یہ کہہ کر انکار کر دیتا تھا کہ یہ بادی ہے نقصان کا باعث بنے گا اب ڈھونٹ کر کھانے لگا تھا کیونکہ بہ آسانی نہیں بل رہا تھا گھر کا پکا ہوا ہے یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان پہنچ کر گائے کا گوشت خوب خوب کھاؤں گا وہ دونوں باہر نکل گئی مگر ریکھا فوراں ہی لوٹ آئی اس کے چہرے پر شیطانیت کھیل رہی تھی اس نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے نیچی آواز میں کہا بہت برا سلوک کروں گی اگر میرے حق پر ڈاکہ پڑا میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو میں نے تاجب بھرے لہجے میں کہا واقعی اس کی بات میں اس سمجھ میں نہیں آئی تھی رادہ انجان نہ بنو میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں رشیدہ بہت خوبصورت ہے اسے دیکھتا تمہاری نیت ڈاونڈو ضرور ہوگی دو چار روز بعد بھلے ہی تم اس سے رابطہ بڑھا لینا مگر ایک ہفتے تک تم صرف میرے ہو اس وقت میرا دل چاہا کہ گھوم کر ایک ایسا ہاتھ دوں کہ مزاد درست ہو جائے مجھے بھی اپنے بھائی بندوں جیسا سمجھ رہی تھی تمین فطرت کا وہ اسے پر قابو رکھ کر اس صرف اتنا کہا اچھا بابا اب تم جاؤ ایسا لگ رہا تھا کہ رشیدہ کسی انتظار میں تھی وہ بھائی نکلے تو کھانا لے کر داخل ہو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں اندر تک ہل گیا پتہ نہیں اللہ تعالی کیا دکھانا چاہتا تھا مجھے کس کس طرح عزمانا چاہتا تھا ابلہ کی حسین تھی حسین بے شمال لڑکیاں ہوں گی مگر اس میں ایک اور بات تھی جس نے مجھے لرزا دیا تھا اس لڑکی میں میری بیوی کی شباحت تھی وہی تھوڑی وہی ہونٹوں کا کٹاؤ وہی پھولے پھولے گال وہی گوری رنگت اگر کچھ فرق تھا تو یہ کہ رشیدہ کی رنگت کوئی دبی ہوئی تھی تھی بر فیلے علاقے کی ہوتی تو اس کی رنگت بھی کھل جاتی پھر اس کی آنکھیں بھی میری بیوی سے زیادہ بڑی تھی وہ اسی چوکی پر بیٹھ گئی اس کی یہ عدا بھی مجھے پسند آئے تھی اس کی آنکھوں میں ہیا کے دیپ جل رہے تھے شہرے پر معصومیت کا لبادہ تھا لکھ میں اٹھاتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا وہ جھکی جھکی نظروں سے میرا جائدہ لے رہی تھی اسے دیکھ کر واقعی میرے دل میں جذبوں کی بجلی کرکی تھی مگر میں خاموش رہا دل سے جو اٹھی آواز دم توڑ گئی رشیدہ ایک حسین مجسمہ تھی جو پاگل بنانے کے لئے کافی تھی پھر کھانے سفاری ہو کر میں نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں ہماری باجی آئیں تو آ جاؤں گا جملہ ختم کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لاتا داد جگنوں اس کی آنکھوں میں جگمگا اٹھے ہوں پھر وہ یک دم وہ چمک مان پڑ گئی لمحے کے ادارویں حصے میں ناشتے ہوئے مور نے وہ یہ اپنا پیر دیکھ لیا اس کے لب کتاب کے اوراک کی طرف پھڑ پڑائے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اتنی جلدی چلے جائیں کیوں کتنے کیا کباہت ہے میں نے اس کے بگلے کے پر میں نے کہا وہ جھوٹے برتن اٹھا کر بولی میں چائے لارہی ہوں ابھی جائیے گا نہیں میں خود شش و پنج میں تھا کہ جاؤں کے نہیں میں کسی فیصلے پر پہنچا کے کمرے سے باہر چلے گئے میں جسم کو آرام دینے کے لیے تکیے پر سر رکھ کر وہیں چوکی پر لیٹ گیا اس طرح کہ میں اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ چائے لے کر وہ آ گئی خلاف توقع اس کے چہرے پر متکراہت تھی اس انتشت کو میرے نزیق رکھا اور چوکی پر بیٹھتے ہوئے بولی آپ چلے جائیں گے اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی جیسے اس کی دل کی تمنہ ہو کہ میں یہی بیٹھا رہوں اسی حسنہ میں دروازے پر دستک ہوئی رشیدہ نے دروازہ کھولا تو ریکھا لدی پھندی داصل ہوئی تو وقت رشیدہ کو چھینک آ گئی ریکھا تم گئی اس نے غصے سے رشیدہ کی طرف دیکھا اور بولی سردینہ بچہ گنی اے لو میں نے کیا کر دیا رشیدہ نے حیرت سے پوچھا اری بے وکوف ادھر میں اندر آئی وہاں تنہیں چھینک دیا ریکھا بولی اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ غصے میں ہے اس دور میں بھی بچہ گنی اور بچہ گنی کو بہت اہمیں دی جاتی تھی رات رہتے مرگ نے بانگ دے دیا تو بچہ گنی کالی بلی نے راستہ کارڈ دیا تو بچہ گنی گھر سے نکلتے وہ کالی مت کا نظر آ گیا تو بچہ گنی راستے میں ٹوٹا جھاڑو دیکھ لیا تو بچہ گنی بس طورت بڑیہ دکھائی دے گئی تو بچہ گنی یعنی قدم قدم پر بچہ گنی ہی بچہ گنی کا چکر دیکھا کو یہ بات پسند نہیں آئی اس لیے سمود بگڑ گیا تھا یہ بات میں نے محسوس کر لی تھی اس لیے کہا اوہ بی بی قدر سے بڑا کوئی ویض حکیم نہیں ہے انسان کے اندر بھی ایک ڈاکٹر ہے جیسے ہی کسی بیماری کے ساتھ سر اٹھاتے ہیں وہ ڈاکٹر جھاڑو لے کر دور پڑتا ہے اور بیماری ناک کے راستے نکل جاتی ہے یہ پرمضہ انداز میں وضاحت کی تو حمیدہ بھی بول پڑی اس لیے تو حکم ہے کہ فوراً الحمدللہ کہو ہاں میں کوئی مسلمان ہوں کیا جو ایسے بولوں ریکھا نے مو بنا کر کہا کہیں بات بڑھ نہ جائے اس خوف سے میں نے جلدی سے کہا دیکھا پہلے تو یہ دکھاؤ پھر کیا لائی ہو ہاں اور پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے اس کی دکھتی رکھ کو میں نے چھیڑا وہ لالچی لڑکی فوراً خاموش ہو کر میری طرف پڑی چلو کمرے میں چل کر دکھاتی ہوں اس نے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیئے میں بھی ہی ادھر ہی بڑھتا چلا گیا کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا یہ نیلی ساڑی مجھ پر خوب کھلے گی نا ہیرو بھی پہن کر دکھاتی ہوں ارے ارے نہیں بعد میں آرام سے پہن لینا میں وہاں سے بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ باہر والے گروازے پر کسی نے دب دل سے چھوٹ کی ایسا لگا جیسے کسی نے پوری کورس سے لات ماری ہو میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا کہ دوسری بار چھوٹ پڑی اور دروازہ کھل گیا سامنے ابو میاں صحیح دوسرے نوجوانوں کے ساتھ کھلا تھا سب کے ہاتھ میں اس رہے تھے میں نے ایک نظر ابو میاں پر ڈالی پھر اس کے ساتھیوں پر وہ سب اپنے اپنے ہاتھوں میں اس رہے پکڑے ہوئے ان خار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے رشیدہ اور حمیدہ کو کمرے میں چلے جانے کا اشارہ کیا مگر ان پتھوں سکتا تاری تھا وہ دونوں اپنے جگہ جم گئی تھی جیسے پتھر کی مورد بن گئی ہوں یہ جیسے نظریں مور کر میں نے ابو میاں پر نظر ڈالی وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھی دیکھے بینیام بنے ہوئے تھے اس طرح کی مار کتنی خطرناک ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ تھا ان کے باہر سے بچنے کے لئے جگہ کی ضرورت تھی وہ رانگن اتنا چھوٹا تھا کہ میں دادوں سے لکود نہیں کر سکتا تھا وہ آسانی گھر جاتا پھر یہاں عورتیں تھیں ہاتھ پیر چلاتا تو خون بھی بہتا اور جب خون بہتا تو عورتیں چیخ تھی اور میرا دھیان بڑھ جاتا اس لئے فرار کی راہ دھون رہا تھا یوں بھی باہر دکانیں کھلی تھی بھیڑ بھاڑ تھی وہ کتنے ہی بہادر تھے مگر بھیڑ بھری سڑک پر مجھے گھیرنے کی گلتی نہیں کرتے مگر وہ تینوں تو دیوار چین بنے کھڑے تھے انہیں ہٹائے بینا باہر نہیں نکال جا سکتا تھا اس لئے میں نے انہیں باتیں میں اُلجانے کے رکوشش کی اور نیادھی میں لہجے میں کہا کیوں ابو میاں مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو خود پر بھروسہ نہیں اس لئے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آئے ہو تمہیں خود پر بہت ناز ہے نا اس لئے ان کو لائے ہوں اگر میں دخمی نہ ہوتا تو میں یقیناً اکیلا آتا اس نے کہا اور ایک دم آگے بڑھا آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لینا پھر اپنے پہروں پر چل کر نہیں جا سکو گے تم میں کتنا دم ہیں یہ ابھی معلوم ہو جائے گا کہتے ہوئے مدید آگے بڑھا مجھ میں کتنا دم ہیں یہ تو ابھی احساس ہو جائے گا مگر میری سوال کا جواب کون دے گا تمہاری پیدائش میں شیطان کا کتنا عمل دخل ہے میں نے مسکراتے ہوئے ایسے کہا جیسے وہ مداقرات کے لئے آئے ہوں میں مجسم شیطان ہوں اس لئے لوگ میرا نام سن کر کامتنے لگتے ہیں پناہ مانگنے لگتے ہیں مگر اس دن تو تم اس سے پناہ مانگ رہے تھے اس لئے تو میں تمہاری ہستی مٹانے آیا ہوں اس نے اس طرح لہرہ کر کہا اب تو اپنی سوچ کہتے ہوئے میں نے قدم بڑھایا مجھے یقین تھا مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ابو میہ بھی آگے بڑھے گا اور میں ہائی جب لگاؤں گا اس کے سر پر سے ارتا ہوا باہر نکل جاؤں گا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اسے اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر میں نے ایک دوسری کوشش کی اپنے جسم کو سکیڑ کر لمبی چھلانگ لگائی میرا اندادہ تھا کہ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں ان پر گرنے والا ہوں تو سامنے سے ہٹ جائیں گے اور مجھے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا مگر یہ میرا اندادہ بھی غلط نکلا اپنی جگہ کھڑے رہے میں ان کی ثابت قدمی کا نشانہ بن گیا ابو میہ نے ہاتھ اونچا کر کے اس طرح چلا دیا اس طرح کی دھار میرے سینے سے ٹکرائی چھٹ کئی جگہ سے پھٹ گئی سینے پر خراشی آئیں خراشوں سے بھل بھل خون بہنے لگا اس اس طرح پر پھول رہے ہو کہہ کر میں نے ہوا میں دوبارہ جشال بھری اور صرف دھائنی ٹانگ سے پلائنگ کی کس کے سینے پر ماری وہ الڈ کر اپنے ساتھیوں پر گرا میں نے انہیں موقع دینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی جخمی ٹانگ کے سامنے سے سٹول کا ہوا میں اچھالا اور سٹول ہوا میں اڑتا ہوا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے اس کے ساتھی کے سر سے ٹکرایا وہ سر پکڑ کر بیٹ گیا سر سے کون نکلنے لگا تھا میری جخمی ٹانگ نے کمال کر دیا تھا میں نے اس سے کہا میں اس طرح پر نہیں اپنے بادو کی قوت پر بھروسیا کرتا ہوں ان میں سے ایک اٹھ کر میری طرف بڑھا میں نے اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کی وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا وہ اپنے زور میں ہی آگی کسیم دور سا چلا گیا تب ہی ابو میہ میری طرف لفکا میں نے اسے روکنے کے لیے جھٹکے سے اپنی ٹانگ کو سیدھا کر دیا وہ اولج کر گر پڑا تب ہی دوبارہ میں جھک گیا کیونکہ میں نے اپنے پیچھے سے وار کرنے والے کا سایا دیکھ لیا تھا وہ اس طرح سیدھا کر کے میری طرف لفکا تھا اس حالت میں میری ذرا سی قفلت مجھے دوبارہ رسمی کر سکتی تھی اور اگر وہ اس طرح میری گردن پر پڑ جاتا تو میں ملک ادم میں بھی روانہ نہ ہو سکتا تھا اس لیے میں کسی سامپ کی طرح پلٹا تھا اور اپنے پیر کو آگے کر دیا تھا وہ اپنے زور میں میرے پیروں سے ٹکڑایا تھا اور آدھے جسم سے جھول گیا تھا اور فوراں ہی اپنے گھونسے کو کام میں لائیا تھا نتیجتاں وہ پیچھے کی جانی بلٹ گیا تھا تب ایک دوسرے شخص نے مجھ پر چھلانگ لگائی میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور سر سے اس کی ناک پر وار کیا وہ اپنی ناک پکر کر بیٹھ گیا تب اس کے ساتھ ہی نے سور سے میری پیٹ پر ضرب لگائی توٹ کھا کر میں زمین پر گرا تھا مگر گرتے ہی پھرٹی سے اٹھ گیا اور اٹھتے ہی میں نے گھونسا چلا دیا میرا گھونسا بومیاں کے گھٹنے پر پڑا تھا وہ کھڑے کھڑے بیٹھ گیا اس قلیل وقفے کا فائدہ اب بومیاں کے ساتھ ہی نے اٹھایا اس نے میری پیٹ پر اس طرح مارا تھا سورج کی روشنی میرے اکس میں تھی اس لئے اس کا سایا میں نے دیکھ لیا تھا اگر نہ دیکھتا تو بوری طرح دخمی ہو جاتا سائے کو ہلتے دیکھ کر میں نے ایک پوراں کلابا دکھائی تھی اور لڑکتا ہوا کافی دور آ گیا پھر بھی اس طرح پیٹ سے مس ہو گیا تھا میرے پیچھے اب بومیاں لپکا تھا میں نے لیٹے لیٹے لات چلا دی جیتے گھٹنے پر لگی جہاں گھونسا لگا تھا وہ پہلے کی طرح درستے زمین پر بیٹھ گیا گوہ کہ میرا ایک پیر دخمی تھا تینے اور پیٹ پر بھی خراشے آ گئی تھی مگر میں تکلیف کو بلہا بیٹھا تھا اگر اس تھوڑی سی تکلیف کی طرف دھیان دیتا تو زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا میں اٹھی رہا تھا یہ چھوٹے قد والا نوجوان میرے سر پر پہنچ گیا اس نے پھر اس طرح چلایا اس بار اس نے دائیں سے بائے ہاتھ ہلایا تھا میں بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ پر زور دیکھ کر کولے کے بل آگے کسکتا چلا گیا پش پختا تھا اس لئے بہ آسانی پسلتے ہوئے کافی دور چلایا تھا جب تو اس طرح چلانے والا اپنے ہی زور میں گھوم گیا تھا میرے لئے اتنا وقفہ کافی تھا میں جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا اور کسی گنڈے کی طرح اپنے جگہ سے اچھتا تھا تنگ جگہ ہونے کے باوجود میں نے فلائنگ کی کسلائی تھی جو اس طرح والے کے پیٹ پر لگی تھی وہ چل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرایا یہ اس کی بدکسمتی اور میری خوش کسمتی تھی کہ اس کا اس طرح اسے ہی چاٹ گیا دیوار سے ٹکرا کر اس کی گردن پر لگا تھا اور وہ مرگ بسمل کی طرح پھڑکنے لگا تھا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں بومیا اور اسے گھٹنے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اپنے ساتھ ہی کا برحال دیکھ کر وہ دونوں سکتے میں آ گئے تھے یہ موقع مناسب تھا میں نے ان میں سے ایک کو تاک لیا اور اپنا عزمودہ داؤ ازمانے کی کوشش کی دونہا جوڑ کر مٹھی بنائی اور اس مٹھی کو پوری قوت سے اس کے سر پر مارا یہ وار اگر گھوڑے کے سر پر پڑے تو وہ بھی ڈگ مگا جاتا ہے پھینگا تو پھر بھی انسان تھا گھوڑے جیسے سخت جان نہیں وار پڑتے ہی اس کے موہ سے چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ڈھہ گیا کہ چیخ نے ابو میا کو ہوش کی دنیا میں کھینچ لیا وہ میری طرف لپکا اس کی زبان پر غلیز گالیاں تھی انسان جب خوش ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے وہ بھی غصے سے پاگل ہوئے تھا اس نے سیدھے سیدھے مجھ پر چھلانگ لگائی میں کوئی سڑک شاپ گنڈا نہیں تھا کہ اس کے اس جھانسے میں آ جاتا میرے استادوں نے ہر موقع کے لیے کارامت دعوت سکھائے تھے وہی کام آ رہے تھے انہوں نے سکھایا تھا جب دشمن سامنے سے دھوڑتا ہوا آئے تو دائیں یا بائیں ہٹ جانا میں نے بھی یہی کیا تھا کرتی سے دھائیں ہی جانے سے رک گیا تھا وہ اپنے ہی زور سے سیدھا دوڑتا چلا گیا اس موقع کے لیے استادوں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ دشمن کی پیٹ پر پیچھے سے لات رسید کر دو میں نے بھی ایسا ہی کیا اس کی کمر سے کچھ نیچے ہڑی لات رسید کر دی وہ مو کے بل فش پر گرا اس سے گرتے ہی میں اپنے جگہ سے اچھلا اور دونوں پیروں سے اس کی پیٹ پر جمپ لگائی یوتے کی ہیل نے اس کی ریڈ کا مزاج پوچھا یہ بھی ٹریننگ میں سیکھا تھا اس کا اثر کتنا ہے یہ اس کا بھی اندازہ تھا پھر بھی دوبارہ اشال بھر کر اسی مکان پر ایڈی بجائی وہ زیبہ ہوتے ہوئے بہنسے کی طرح ڈکر آیا میرا وزن اس پر اچھلنے کی فورس تب ملا کر اس کے لئے محولک ثابت ہوئی اور وہ تر اپنے لگا اس ٹرکٹر نے بتایا تھا دشمن کو کبھی رحم کھا کر نہ چھوڑنا ورنہ گولی تمہارا مقدر ٹھہرے گی ہمیشہ خیال رہے تمہارے مقابل تمہاری جان اور مادر وطن کی ادادی دونوں کو چھیننے کے لئے آیا ہوا ہے اس لئے اسے بھرپور سرہ دو اس مقتے کو یاد کرتے ہی اپنی تکلیف بھول گیا اور سمجھ لیا کہ اس وقت یہ شخص اگر میرے ہاتھوں بچ گیا تو مجھے ختم کر دے گا اس لئے میں جھک کر اسے کالر سے پکڑا اور اوپر اٹھایا پھر جھٹکے سے اس کے گلے کے گرد بادووں کو حالہ کر دیا اس کی گردن کو بادو کے حلقے میں لے کر دباؤ ڈالنے لگا اسے سانس لینے میں تکلیف ہوئی تھی وہ جھٹکے لینے لگا اس کے چہرے پر وحشت سیمٹ آئی تھی شاید موت کی آہت سننے لگا تھا موت سے ٹکرانے آیا تھا نتیجن جان گما رہا تھا میں نے اس پر رحم کھانا اوپر سمجھا اور بادو کو حلقہ تنگ کرنے لگا جیسے جیسے میں دباؤ بڑھا رہا تھا اس کا جسم ویسے ویسے جھٹکے لے رہا تھا بلاخر میں نے اس پر رحم کھایا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن تھی ہڈی توڑ دی آنگن میں تینوں بے حصو حرکت پڑے تھے میں نے اس پر نظریں ہٹا کر اپنے تینوں دشمنوں کو جائزہ لیا تین ہنود بے حصو حرکت پڑے تھے اکیلے میں نے تین تین وکٹ گرائی تھی اس کی بھی خوشی تھی مگر میں بھی تو انسان تھا گوست گوست کا انسان مجھے بھی درد و تکلیف کا احساس تھا تکلیف بے چین کرتی تھی پیر پہلے ہی زخمی تھا اس زخمی پیر سے مسلسل کام لیا تھا ٹانکیں کھل گئے تھے خون جاری ہو گیا تھا پیٹ اور سینے پر اس سرے کے زخم لگے تھے ان سے بھی خون جاری تھا تکلیف پڑھ رہی تھی پیر بھی ضبط کیے ہوئے تھا